بلوچ ایک جہتی کمیٹی کے جانب سے بلوچ نسل خوشی کے خلاف جاری تحریک کا آج انتالیس واہ دن ہے یہ تحریک اس وقت شروع ہوا جب تربت کیش میں ایک نحت نوجوان بالاچ بلوچ کو دورانے کسٹڈی مارا گیا اور فیک انکاؤنٹر کر کے اس کو دہشتگرد کرا دیا گیا یہ تحریک بلوچستان میں جاری تہائیوں سے جاری جبر جبری گمشدگیوں اور عام لوگوں کے معصوم لوگوں کے قتل عام کے خلاف ہے اس تحریک کو پورے بلوچستان کی امایت حاصل ہے اس تحریک میں انتالیس دلوں میں ہم نے تقریباً پانچ سو سے زیادہ نئے کیسز ریجسٹر کیے ہیں اور یہ تحریک ان تمام لاپتہ افراد کے لیے ایک توانہ تر اور ایک حمد زدہ آواز ہے جن کے پیارے سالوں سے جبری طور پر گمشدہ کیے گئے ہیں مگر وہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کبھی سامنے نہیں آئے ہیں اسلامباد پولیس اور اسلامباد انتظامیہ کے طرف سے اس تحریک کو ثبوتاش کرنے کے لیے تشدد کا استعمال کیا گیا بے گناہ بلوچ سٹوڈنٹس پر ایف آئی آر کیے گئے اور اس تحریک سے منسلک بلوچستان سمیت جہاں جہاں اعتجاجی مظاہرے اور ریلیاں ہوں وہاں وہاں متحد ارکان پر جھوٹے ایف آئی آر کیے گئے مگر انتظامیہ کی طرف سے ہمیں بارہا یہی پیغام دیا گیا کہ وہ اپنے بلوچ نسلکشی کے پالیسی پر کبھی بھی دوبارہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ وہ تحریک جو بلوچ نسلکشی اور جبری گمشدگی کے خلاف سٹارٹ ہوئی تھی آج اس تحریک کے دورانی بیس سے زائد افراد کو پھر سے بلوچستان سے کے مختلف مقامات سے جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے اور سنجیدگی کا مقام یہ ہے کہ ہمارے مطالبات سب کے سامنے ہیں ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ اپنے آئین اور اپنے قانون کو قدر دیں جن لوگوں کو آپ نے جبری طور پر گمشدہ کیا ہے سالوں سے وہ آپ کی قید خانوں میں ہیں ان کو لائیں اپنی عدالتوں میں پیش کریں جن لوگوں کو آپ کی سی ٹی ڈی نے مارا ہے آئیں اور اس چیز کو کنفیس کریں کہ آپ نے سی ٹی ڈی اور ڈیٹسکوارڈ کو بنا کر بلوچ نسلکشی کے خلاف متحرک کیا ہے یہ تحریک بلوچستان سمیت پاکستان کے تمام مظلوم اقوام کی ایک آواز بنی ہے اور ہم آج اسلامباد پریس کلپ سے آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ پرسو تین جنوری ہمارے الٹی میٹم کا آخری دن ہے اس دن ہم پاکستان بر میں شٹر ڈاؤن ارتال کی کال دیتے ہیں جس طرح آج دسوے دن جس طرح اس تحریک کو پورے پاکستان کی مظلوم عوام نے سپورٹ کیا ہے اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کال کو بھی سپورٹ کریں اور وہ بیانیاں جو عوامی بیانیاں ہیں وہ بیانیاں جو قتل و غارت کے خلاف ہے وہ بیانیاں جو بنیادی حق انسانی حق کے لیے نکلا ہے اس بیانیے کا ساتھ دیں اور تین جنوری جس دن ہماری الٹی میٹم کا آخری دن ہوگا اس دن ملوچستان جیتی کمیٹی کے جانب سے پاکستان بھر میں شٹر ڈاؤن کال کی امایت کریں تینک یو